موسیقی وہ دو نام تھے پشتون تحفظ مومنٹ اور منظور پشتین یہ خدر و تحریک ہے کیا فنومنہ ہے ایک سوالیہ نشان ہے کیریوسٹی ہے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں تو اسی لیے ہم نے اس تحریک کے روح روح ہیں منظور پشتین صرف چوبیس سال ان کی عمر ہے انہیں ہم نے مدو کیا تینکیو مبشر زیدی کہ آپ کی کوششوں سے آپ کے بھائی کا بھی شکریہ میں تھوڑا سا پہلے تعریف کرا دوں تاکہ اجنبیت کی دیوار ختم ہو جائے منظور پشتین سرکوئی جنوبی وزیرستان میں ایک سکول ٹیچر کے ہاں پیدا ہوئے آرمی پبلک اسکول بنو اور بنو کالج سے انہوں نے تعلیم حاصل کی پھر گومل یونیورسٹی سے ویٹنری سائنسز میں ماسٹرز کیا دو سال ٹرائبل سٹوڈنس اسوسییشن کے صدر رہے دو ہزار سولہ میں جو قبائلی علاقے بالخصوص جنوبی وزیرستان میں بارودی سرنگیں اور نا پھٹنے والا جو ایمنیشن ہے اس کے بارے میں اویرنیس کیمپین انہوں نے شروع کی قبائلیوں کے درمیان اور اس دوران جو اس ایمنیشن سے زخمی ہونے والے لوگ تھے یا مرنے والے ان کی تصاویر اور ان کی خبریں یہ بینل اقوامی میڈیا اور لوکل میڈیا تک ویٹس ایپ کے ذریعے بھیجتے رہے آہ اس دی دوران انہوں نے محسود تحفظ مومنٹ کی کچھ ساتھیوں سے مل کے بنیاد رکھی کہ ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک میں ریلیاں نکالیں جنگ زدہ قبائلی علاقے کے مسائل و مشکلات ہائلائٹ کرنے کے لیے سوراب گوٹ میں پہلا جرگہ ہوا وہ اتنا پر اثر اور پرزور تھا کہ سیاسی رہنما مجبور ہو گئے کہ وہاں آکے اپنی اپنی حاضری لگوائیں اور ان کا دکھ باتے پھر اس کے بعد اسلام آباد کے لانگ مارچ کا پروگرام بنا اور اسلام آباد پریس کلپ کے باہر دس دن کا ایک پورا مندھرنا ہوا جس میں تمام قبائلی علاقوں سے نمائندگی تھی اور ان کے ظاہرے کچھ مطالبات بھی تھے کچھ منظور ہوئے کچھ نہیں ہوئے اسلام آباد دھرنے سے پشتون تحفظ تحریک کا خمیر اٹھا جی اور پچھلے ڈیرڈ دو ماہ کے دوران منظور پشتین اور ان کے ساتھ ہی خیبر پختون خواہ فاٹا اور پرچستان میں کئی جلسے کر چکے ہیں جس میں بڑی تعداد نوجوانوں کی آتی ہے خواتین کی بھی اچھی خاصی تعداد دیکھی جا سکتی ہے آہ یہ چونکہ ایک روایت یہ بھی ہے برسقیر میں کہ جب تک آپ کی ایف آئی آر نہ کٹے آپ ایک اسٹیبلش فہنوانی بنتے ہیں یہ تو ہے الحمدللہ قلعہ سیف اللہ کی پولیس اس مدلے کو بھی پاک کرتی ہے ایک ایف آئی آر بھی کٹ لی ہے معاشرے کے مختلف طبقات میں منافعہ خیلانی کیا ہے اور ہے یا قیادت پوڑوں سے نوجوانوں کی طرف شفٹ ہو رہی ہے بہت سارے سوالات ہیں تو مبشر زیدی صاحب آپ کے ساتھ چونکہ وہ بیٹھے ہیں میں منظور پشتین لہٰذا پہلا اوور آپ کیجئے جی منظور بھائی آپ کی تحریک جس طریقے سے اٹھی ہے انہوں اس میں یہ بات بھی ہوئی ہے کہ پہلے کیا آپ کی تحریک کے مقاصد کس حد تک واضح ہیں جو باتیں آئیں بارودی سرنگوں کے حوالے سے مسنگ پرسنز کے حوالے سے پھر یہ ایکسٹر جوڈیشن کلنگ کے حوالے سے بھی تو کیا یہی اس تحریک کا پیغام ہے جی فاتھا کے لوگ بالخصوص بالعموم پشتنوں کو یہاں جنگ سے سب سے زیادہ مسئلہ ان لوگوں کو پہنچا تھا ایکسٹر جوڈیشن کلنگ تقریباً دوہزار پانچ سے شروع آئے تب جب یہاں ہمارے مشرعان ہمارے علاقے کی امن کی بات کرتے تھے تو وہ نامعلوم آفراد کی طرف سے مار دیے جاتے تھے پھر باقی علاقوں میں کہیں پر خودکش ہوتا ہے کہیں پر کوئی اور لیکن دوہزار سات میں آپریشن دوہزار آٹھ نو میں جب برپور آپریشن ہوتا ہے تو اسے شہری علاقوں کی طرف جب لوگ آتے ہیں تو یہ ایک تاثر ہم میں ملا کہ ہم سب کو دہشتگرد سمجھا جا رہا ہے سکول کالیج ہر جگہ پر ہمیں ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسا کہ ہم سب دہشتگرد بس ہم یہ گلش اکوا اس وقت زیادہ نہیں کرتے تھے اس لیے کہ یہ گلش کو ہمارے مشرعان کرتے تھے پھر وہ شوٹ کر دیا جاتے یہاں تک مسئلہ کہ ہمارے ایمین مولانا میروجدین صاحب نے ایوان میں بیان کیا فوج پر تنقید کیا وہ اپنے گھر آتے ہیں چار پانچ دن کے اندر نامعلوم افراد اس کو شوٹ کر دیتے پھر سب کو پتا چلا کہ یہاں اپنے حق کی بات کرنا وطن کی امن کی بات کرنا یہاں توڑا عزت مانگنا یہ اپنے آپ کو مار دینے کے متحدہ دیفے اچھا نقیب اللہ محسود پہ اگر ہم آتے ہیں کیونکہ وہاں سے ایک پرومننس آپ کو وہاں سے بھی ملی اس سے پہلے جو آپ نے فاتح میں تحریک چلائی وہ بعد میں اب آ کر کے لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ آپ نے وہاں پر بھی ایک تحریک چلائی تھی اور نقیب اللہ محسود کا قتل ہوا بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو کہ مابرہ عدالت قتل کیے جاتے ہیں جن کا پتا نہیں چلتا تو پہلی دفعہ ہم نے یہ غم و غصہ دیکھا تو کیا یہ قدرتی طور پر ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا یا ایک پورا کوئی ڈیزائن تھا کس طریقے سے ہوا یہ نقیب اللہ محسود کا جو مابرہ عدالت قتل تھا یہ پہلا واقعہ نہیں تھا اس سے جیسے ہزاروں واقعات کراچی میں ہوئے تھے میں اسی پائنٹ پر آ رہا تھا کہ کراچی میں جب ہم آئیں تو وہاں پر بھی ہمارے وجود کو خطرہ تھا ہم تو وہ مفروضے جو بنائے گئے تھے کہ بنگال کو کہا گیا کہ یہاں کے لوگ نہیں چاہیے زمین چاہیے ہم تو یہ حیران تھے کہ فاتح کی تو زمین بھی وہاں پڑی ہے لیکن پھر بھی ہمیں معاف نہیں کیا جاتا ہے زمین تو جوڑ ہمیں ہمارے جان بھی چاہیے زمین بھی چاہیے یہاں وہاں پر نقیب اللہ محسود کا جب شہادت کا واقعہ ہوتا ہے تو پہلی بار جب اختجاج اٹھتا ہے تو لوگوں کے منٹ سیٹ اپ بن جاتا ہے کہ یہ تو کچھ نہیں ہوتا ہے پھر تو سب اختجاج کرنے یہ اختجاج سب سے پہلے کراچی میں جو جوان آئے اس کا تعلق وزیرسان سے نہیں تھا فاتح سے نہیں تھا وہ لوگ تو خود در رہے ہوئے سہمے ہوئے لیکن یہ جب اور نوجوانوں نے یہ بات شروع کی تو باقی بھی آنے شروع ہو گئے لانگ مارچ کیا جب ہم بائیس بندے تھے ہم جیخان سے جب نکل رہے تھے تو بائیس بندے تھے جب ہم اسلامباد پہنچ رہے تھے تو ہزاروں گاڑیا اور ہزاروں لوگ ہمارے پیچھے آ گئے اور پھر ابھی تک الحمدللہ بہت زبردست ایک عوامی جدوجہت جاری ہے اور تب تک جاری رہے گا جب تک راوانور گریف سار نہیں ہوتے ایکسٹرا جوڈیشل کیلنگ کے لیے جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا ہے اور انصاف نہیں ملتا ہے لا پتہ افراد ادالت کے حوالے نہیں کیا جاتے آٹھ ہزار ایبو لا پتہ افراد یہ لیسٹ ابھی میرے ساتھ بنے اچھا مجھے یہ بتائی جو اسلامباد سے تیہ کیا حکومت نے کہ جناب ہم کیا وعدے ہوئے کتنے اس میں سے پورے ہوئے کتنے نہیں ہوئے کیونکہ بعد میں خبریں بھی آئیں کہ اکہتر لوگ گھر واپس آئے اور ہم نے دیکھا کہ کچھ ان مسائل کا حل نکلنا شروع ہوا تو کیا ایسے وعدے تھے جو پورے ہوئے اور کیا ایسے تھے جو بھی باقی ہیں وعدہ ہوا کہ راوانور کو گریفتار کریں گے کوشش کریں گے ابھی تک وہ کوشش ہی ہے وعدہ ہوا کہ ایکسٹر جوڈیشل کیلنگ کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں گے ابھی تک وہ بنا رہے ہیں بنایا نہیں وعدہ ہوا کہ لا پتہ افراد جتنے بھی ہے جو بے گناہ ہے وہ گھر بیج دیے جائیں گے جو بے گناہ نہیں ہے عدالت کو دیے جائیں گے ان میں سے دو سو پچاس کے لگ بگ افراد گھر آ چکے ہیں اور آٹھ ہزار کے لگ بگ وہ ابھی تک اسی صورتحال میں ہیں جو پھیلے تھے اور وعدہ کیا گیا کہ فاتح میں غیر ضروری کرفی نافذ نہیں کی جائے گی ابھی بھی نارت وزیرستان میں معمول کی طرح وہاں اگر کوئی واقعہ نہ بھی ہو تو بھی ہفتے اور اتوار کو اپر نارت وزیرستان میں کرفی ہوتی وہ ابھی بھی جا رہی ہے ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ کسی بھی نہ خوشکوار وقت کیے کے بعد خواتین بچوں اور بڑوں اور عام عوام پر تشدد نہیں کیا جائے گا ابھی تک چونکہ اس طرح واقعہ ہوا نہیں ہے اور یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ وہاں سے مائنز صاف کیے جائیں گے جو لا تعداد ہیں ساتھ وزیرستان میں مائنز صاف کرنا شروع کیا گیا ہے اور بہت ہی زبردہ ساندہ سے اور نارت وزیرستان اور دیگر ایجنسی میں یہ کام ابھی تک شروع نہیں ہوا ہے مطلب ہمارے مسائل جو تھے اس کا حل توڑا سا پورشن حل ہے باقی جو بہت زیادہ پورشن ہے وہ ابھی تک اچھی شروعات نہیں ہے کہ حکومت نے ریاست نے آپ کی بات سون کر ایکٹ کرنا شروع کیا ہے اچھی شروعات ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ مطلب یہ شروعات نہیں بلکہ یہ کام جلدی ہو جائے کیونکہ یہ کام اس طرح ہے کہ یہ کوئی یہ مطالبہ نہیں ہے کہ ہمیں روڈ دو دو ہسپتال دو یا کچھ پیسے دو یا راشن دو مطالبہ زندگی کا ہے اس میں سے ہزاروں مائیں ادھر انتظار کر رہے ہیں ہزاروں لوگوں کو جو بے گناہ شہید کر دیئے گئے عدالت آہ آہ عدالت سے دور وہ بھی ایک مسئلہ ہے تو یہ اس طرح ہے کہ ابھی جوڈیشل کمیشن بننے میں تو کم سے کم مہینہ بھی نہیں لگ جاتا ہے دو دن میں یہ بن سکتا ہے لاپتہ افراد کیا ابھی ایک ان کے لیے کمیشن بنایا گی لاپتہ افراد پھر کمیشن میں جاؤ گے آپ وہاں درخواست جمع کرو گے پھر اس کے بعد عدالت میں پیش کیا جائے گا کیا ضرورت ہے اس طرح کمیشن ڈائریکٹلی کیوں پیش نہیں کیا جاتے ہیں کیا مسئلہ ہے اس میں اگر ہے تو پیش کر رہے عدالت میں تو یہی آہ مطلب پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ عدالت میں چھلے جائیں کسی نے گناہ کیا ہے ثبوت کی بنیاد پر اس کو سزا دیا جائیں اور مطلب پیش رفت اچھا ہے لیکن پیش رفت اس طرح ہے کہ جان بوجھ کر دے ہم ہم سمجھ رہے ہیں کہ بعض باتیں نہیں ہو رہی ہیں سنجید سنجید کے سے نہیں لے رہے ہیں ہمیں ہمیں تو پہلے بالکل نہیں لیا جاتا بلکل حساب میں نہیں تھے اب اتنے سارے جدوجہت کے بعد بھی کہ لوگ اٹھ گئے ہیں پھر بھی لیا جاتے ہیں ہمیں کہ ہمیں شمار کیا گیا کہ یہ بھی لوگ ہیں انسانیں لیکن ابھی سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا راو آنور غریبتار نہیں ہوئے اور سب سے بڑا کوئیسٹن یہ ہے کسے پریم کورٹ کرتا ہے کہ چار سو چھوالیس بندوں کو انہوں نے معورہ عدالت مارا ہے آٹھ سالوں میں آٹھ سالوں سے یہاں کے ادارے کہاں تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگوں کو مار رہے یہاں تو چیک پوٹس کے بارے میں آپ کی جو رائے ہیں اس پر بھی آپ سے سوال پوچھنا ہے ایک چھوڑا سا میں وقفہ لینا ہوگا وقفے کے بعد واپس آئیں گے اپنی گفتگو جائے رہے ہماری بات ہو رہی ہے منظور پشتین سے جو آپ کہہ دیں کہ پشتون تحافظ موومنٹ کیا چہرہ بن گئے ہیں تو منظور بھائی ایک بار پھر شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا آپ نے بات کی لینڈ مائنز کی صوفی سجائز extra judicial killings کی missing persons کی اس میں آپ سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا آپ سے رحص کوئی نہیں کر سکتا ایک سوال ہے جو آپ کا بار بار یہ بھی میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر کم از کم کہ چیک پوئنٹس اور چیک پوسٹس کہ ان سے آپ کو بڑی مشکل کا سامنا ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے شاید وہاں پر جو چیک پوسٹ پر مین کر رہے ہوتے ہیں ان کا رویہ بھی آپ سے صحیح نہیں ہوتا لیکن سوال میرا یہ ہے اور جیسے آپ کو کل پتا ہوگا کہ کل ہی رائیوینڈ میں ایک بوم دھماکہ ہوا وہ بھی پولیس چیک پوسٹ پر بھی ہوا اگر وہ چیک پوسٹ وہاں نہ ہوتا تو وہ خودکش بمبار گز جاتا اجتماع میں اور شاید دلجنوں یا خدا نہ خواستہ سو سے زائد لوگ وہاں پر شہید ہو جاتے تو مانا کے چیک پوسٹ پر مشکل ہوتی ہے لیکن بالاخر یہ آپ کی تحفظ کے لیے ہی نہیں ہے آپ نے بہت زبرست طرف ٹاپک کھموڑا ہم نے یہ نہیں کیا اور مسئلہ یہ ہے کہ فاٹا میں تقریباً ہر دو کلومیٹر تین کلومیٹر کے بعد چیک پوسٹ ہوتا ہے تو یہی مسئلہ ہے کہ اب اتنے سارے چیک پوسٹ میں اپنے گھر جاتا ہوں وزیرستان کے اندر چالیس کلومیٹر سترہ چیک پوسٹوں سے گزر کر جاتا ہوں اب اس کے اندر بھی جب کوئی ناخوشگوار واقعہ آتا ہے ہوتا ہے تو سیکیورٹی فورسز والے آ جاتے ہیں پورے گاؤں کو گیرے میں لے کر مرد خواتین سب کو گروں سے نکال کر جتنے بھی مرد ہوتے ہیں اس پر تشدد کرتے ہیں اور یہی الفاظ بھی ہوتے ہیں اکثر کہ آپ لوگ نے دماغہ کیوں کیا آپ لوگ انڈیا کے ساتھ کیوں میں لے ہوئے تو اس طرح کے الفاظ ہمیلیشن کریٹ کرتی ہے اور باقی چیک پوسٹ پر جو مطلب میں وہاں الفاظ یہاں استعمال نہیں کر سکتا ہوں جو وہاں بہت کامن ہے وہاں لوگوں کو مارنا پٹنا اور بری باتیں یعنی گالیا وغیرہ یہ چیک پوسٹ پر بہت ہی امن ہیں آپ لوگ اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے یہ چیک پوسٹ پر جو ہوتا ہے وہ ابھی تک دیکھا نہیں ہے ہم نے اس چیز کو خود فیس کیا ہے اور وہاں چیک پوسٹ پر آپ مطلب سر اٹھا کے نہیں چاہ سکتے ہو آپ کی خودی وزیرستان جاتے ہوئے پہلے چیک پوسٹ پر ان کے بوٹ کے نیچے دب جائے گی کیونکہ وہاں پہلے چیک پوسٹ پر آپ کے ساتھ جو رویہ ہوگا اور باقی ایک بات ہے لوگوں کو ایک امتیازی سلوک یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ فاتح سے دیگر علاقوں میں جو چیک پوسٹ بننے ہوئے ہیں ان پر جو سواریوں کی گاڑی ہے وہ آتی ہے وہاں ان کو چیک کرتے ہیں پھر وہاں سے چلی جاتے ہیں لیکن فاتح میں تو اس طرح صورتحال نہیں ہے فاتح میں آپ چیک پوسٹے تین سو میٹر دور اپنے گاڑی سے اتروں گے لائن بنا کر لائن میں آو گے ایک ایک بندے کی انٹری ہو جائے گی آپ سے تلاشی لی جائے گی پھر تین سو میٹر آگے جا کر آپ وہاں کڑے ہو جائیں گے آپ کا جو گاڑی ہے وہ چیکنگ کے بعد وہاں پر پہنچ جائے گی ایک چیک پوسٹ پر یہاں ہزاروں گاڑیاں ہوتے ہیں بہت سارا ٹائمز آیا ہو جاتے ہیں پھر دوسرا چیک پوسٹ پھر تیسرا چیک پوسٹ پھر اس طرح چیک پوسٹ ہیں اور پھر ہر چیک پوسٹ پر جب رویہ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ بہتی نامناسب ہو میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ میں وہ الفاظ جو وہاں بہت کمن ہے یہاں استعمال کروں جو چیک پوسٹ پر وہاں لوگوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں اچھا منظور بھائی یہی چیک پوسٹ پر کی بات جب اسلامباد دھرنے میں آپ کو یقین دھیانی کرائی گئی تھی وطن کارڈ کے بارے میں اور باقاعدہ طور پر ایک اعلان بھی ہوا تھا کہ شناختی کارڈ کا عمل کا پروسس بھی ایکسپیڈائٹ کیا جائے گا اس بارے میں کچھ ہوا وہ وطن کارڈ اور شناختی علامت جن کے بارے میں آپ نے شکوا بھی کیا کہ جن کے پاس نہیں ہوتا ان کے ساتھ صحیح سلوک نہیں ہوتا تو اس بارے میں کچھ چیزیں آگے بڑھی ہاں بلکل وطن کارڈ پہلے نارت وزیرستان سے ساؤت وزیرستان میں وطن کارڈ کا خاتمہ ہوا ہے اور دوسری ایجنسی میں ابھی بھی وطن کارڈ کا خاتمہ نہیں ہوا ہے تو وطن کارڈ بھی بہت بڑا مسئلہ تھا چک پوسٹوں پر کیونکہ بعض لوگ سعودی عربیہ اور دیگر علاقوں میں روزی کمانے کے لیے جاتے تھے واپس آتے تھے تو اپنے گھر نہیں جا سکتے تھے وطن کارڈ کی وجہ سے اور وطن کارڈ کو یہ ہر وقت بنا نہیں سکتا تھا وہ پیشرفت ہوا ہے اچھا منظور بھائی چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں کیونکہ جی سوری سوری ایک اور سوال سوری مباشر میں بس ایک اور سوال پوچھنا چاہ رہا تھا یہ چیک پوسٹ کے بارے میں کہ معنی کے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور معنی کے وہاں پر بقول آپ کے بہت ایک عجیب روئیہ بھی ہوتا ہے اور میں بالکل سمجھ سکتا ہوں کہ کیا ہوتا ہوگا لیکن حل کیا ہے آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ چیک پوسٹ ہٹ جائیں یا ان پر کوئی ریفارم ہو کیونکہ آخر کار مطلب آپ نے بھی دیکھا ہے اور آپ تو ہمارے سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ جب ہی سے آپ نے آنکھیں کھولی ہیں تو آپ نے جنگ ہی دیکھی ہے ان علاقوں میں اچھا ظلم کرنے والے جو تی ٹی پی تھے وہاں پر وہ بھی پشتون ظلم سہنے والے بھی پشتون آپ بھی محسود بھتگی ملہ بیت اللہ بھی محسود تو اگر یہ اگر ایک دم ہم ہٹا دیں سارے چیک پوسٹ یا اگر چیک پوسٹ ہٹ جائیں اور خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ دوبارہ وہی اناصر اندر آ جائیں تو اس کا کیا حل ہوگا مجھے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں میں خیال شاید بریک کا وقت آ گیا ہے ایک چھوٹے سی بریک لے لیتے ہیں منظور بھائی ایک کے بعد میں آپ سے اس کا سوال مانگوں گا بریک لیتا ویلکم بیک ہمیں بات ہو رہی ہے منظور پشتین صاحب سے منظور صاحب آپ سے ابھی میں نے سوال پوچھا تھا چیک پوسٹ کے حوالے سے تو اس کے جواب میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جی ہم یہ کہتے ہیں کہ چیک پوسٹ پر ری فارم ہو باقی ہم یہ بات یہاں نہیں کریں گے کہ وہاں چیک پوسٹ پر جو لوگ پہلے طالبان کے ساتھ ہیں اب وہ یہاں رہ رہے ہیں اور اس چیک پوسٹ پر بائی روٹ سیدھا گاڑی میں جاتے ہیں اور ہم عام لوگوں کو گاڑیوں سے اتار کر وہاں چیک پوسٹ سے گزار دیا جاتے ہیں چلو ہم یہ بات نہیں کرتے ہیں لیکن چیک پوسٹ پر خواتین کے لیے خواتین ہی بیٹھا دیا جائے یہ کیا مسئلہ ہے کہ اس چیک پوسٹ پر خواتین کو گاڑی سے اتار کر کوئی مرد سامنے کڑا ہے اس کی تلاشی لیتا ہے تلاشی تو نہیں مطلب ان سے کارڈ وغیرہ چیک کرتے ہیں تو اس طرح ہو اور باقی چیک پوسٹ پر لوگوں کو یہ باور کرا جائے یہ اعتماد دیا جائے کہ یہ چیک پوسٹ ان کے خلاف یا ان کے جو بیستی ہے ان کے لیے نہیں بلکہ ان کے فائدے کیلئے ہو رہے ہیں ابھی وہ فائدہ تب ہوگا جب وہاں پر رویہ اس کے ساتھ اچھا ہو جب بھی ہم فوجی حکام سے بات کرتے ہیں تو ہر بار وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیک پوسٹ پر جو بندہ بیٹا ہو شاید اس کا بائی بیمار ہو اس کا بیٹا بیمار ہو اس کو غصہ ہو تو ہر چیک پوسٹ پر انہوں نے مطلب روزانہ کے بنیاد پر ایسا بندہ کڑا کر دیا ہے کہ ان کا بیٹا بیمار ہے تو یہ بھی اور اس کے رییکشن ہوگا ہم کہتے ہیں اگر کسی سیویلین کا بیٹا بیمار ہے وہ جا رہا ہے آپ لیٹ کر رہے ہیں وہ تو رییکشن شو نہیں کر سکتا ہے تو اس طرح کی باتیں وہ پھر ابھی تک مان بھی نہیں رہے ہیں یہ چیز کو اس مطلب اس پرسپشن میں لیتے ہیں کہ شاید اس کا بیٹا بیمار ہو اس کو کار آیا ہو اور چوٹی نہیں ملی ہو مطلب اس کو سیریس لینا چاہیے اس چیز کو ابھی تک ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیریس نہیں لے رہے ہیں اچھا منظور بھائی یہ مجھے بتائیے کہ آپ کی جب نقیب اللہ محسود کی ریلی پھر اسلام آباد میں آئی بہت سے لوگوں نے سپورٹ کیا آپ نے جیسے خود کا ہزاروں لوگ آئے لیکن اچانک کچھ ٹویٹس آئیں افغان صدر اشرف غنی کے ٹویٹ آگئی وہاں سے کچھ انڈین منسٹرز نے کوئی ٹویٹ کرنی شروع کر دی کوئی باہر بیٹے ایسے لوگوں نے جس سے یہ لگا کہ شاید تحریک جو ہے اس کو وہ انڈریکلی سپورٹ کر رہے ہیں دوسری بات کہ کچھ نعروں کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے کہ آپ کا نعرہ جو شاید تحریک کو ہائی جیک کرنے کے لیے ہوں ہر تحریک کے ساتھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا ایجنڈا جو کہ تحریک کا ایجنڈا نہیں ہوتا بلکہ سائیڈ میں ان کا اپنا کوئی اور ایجنڈا ہوتا ہے تو اس بارے میں بھی تھوڑا سا اگر واضح کر دیں لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں سر جی اگر آپ نعروں کا واضح کر دیں مطلب نہیں پہلے تو جو اشرف غنی وغیرہ کی وہ آئی تھی نا وہاں سے اشرف غنی نے ٹویٹ کیا مجھے تو درنا ختم ہونے کے بعد پتا چلا پھر بار بار یہی سوالات پوچھے جا رہے تھے کہ اشرف غنی نے کیوں ٹویٹ کیا آپ لوگ کے پیچھے وہ تو نہیں ہے ہمارے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ اب افغانستان کا صدر ہے انسانی حمدردی کے بنیاد پر یا کسی بنیاد پر بھی انہوں نے ٹویٹ کیا یہ جو ہمارا ملک پاکستان اس کا صدر کہا تھا وہ ہمارے ساتھ انسانی حمدردی نہیں رکھتے اور سیدھا لوگ چلے گئے ہیں آشرف غنی کے ٹویٹ پر کہ انہوں نے کیوں کیا ہے یعنی انسانی حمدردی ہمارے ساتھ کوئی نہیں رکھ سکتا ہے اگر اس کے پیچھے کوئی ایسی بات ہے تو وہ سامنے لائیں ہمیں تو اور پتا نہیں چلتا ہے اتنا پتا ہے کہ ہم شام پر یہاں اختجاج کر سکتے ہیں برما کے مظالم کے اوپر اختجاج کر سکتے ہیں ہم کسی اور علاقے کسی اور ملک میں جب ظلم ہو تو اس کے خلاف اختجاج کر سکتے ہیں ہم ہمارے اوپر اختجاج ہو تو ہم اس کے اوپر اختجاج نہیں کر سکتے ہیں اور افغانستان میں اگر اس طرح کچھ واقعہ ہو جائے ہم تو کم سے کم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم نے کیا تو ڈاریکٹلی ہم اس کے ایجنٹ قرار دیں گے مجھے تو پتا ہی بھی نہیں تھا یہاں مجھے بعد میں کسی نے بتایا کہ ٹویٹ پر یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ راہ اور انڈی ایس کا ایجنٹ ہے مجھے راہ اور انڈی ایس کے ابریویشن کا بھی پتا نہیں تھا یعنی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم جب عزت اور زندگی مانگیں گے تو ہم پر ڈاریکٹلی ٹیک لگا دیا جائے گیا اور یہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے ہمارے مشاران جب ہمارے علاقے کی حق کی بات کرتے تھے تو سب سے پہلے ٹیک آتا کہ یہ جاسوس ہے پھر اسی بنیاد پر لوگ اس کو قتل کر دیتے تھے اچھا منظور بھائی یہ جو سلوگن کی بات کی تھی جو نانی کے بات کی تھی ابھی موشن بھائی نے میں آپ کو بتا رہتا ہوں کس چیز کی طرف ان کا اشارہ ہے پہلے میں تو دو تین آپ کو سوال پڑھ دیتا ہوں جو سوشل میڈیا پر آئے ہیں ایسے ہنیف خان صاحب ہنیف خان صاحب کہتے ہیں کہ جی بلکل میں آپ کی مہم کی حمایت کرتا ہوں لیکن کچھ ایسی باتیں میں نے سنی ہے پاکستان کی فیڈریشن کے خلاف فوج کے خلاف اور وہ ایسی تھی کہ جیسے کچھ ویڈیوز میں نے بھی دیکھی ہیں کہ کوئی بندہ کہہ رہا ہے پشاور میں پچوں کو کس نے مارا تو وہاں پر لوگ کہنے ہیں فوج میں اور یہ اشارہ ہے آمی پبلک سکول کی طرف سے اب ایک تو سرونگ آمی آفیسرز کے بھی آئے ہیں کچھ ان میں سے پشتون بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ملکوں کو بھی تحریک طالبان نے قتل کیا وزیر میں پورا جو قبائلی سسٹم تھا اس کو تباہ کیا پانچ ہزار سے زائد فوجیوں کو سینکڑوں شہریوں کو بھی قتل کیا تو اس طرح کے ناموں کی کیا ضرورت ہے یا ان سے کیا مطلب ہے تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا ہے وہ جو کراؤڈ سے آواز آرہا تھا وہ تو عوام دے رہے تھے عوام یہ بات کر رہے تھے کہ فوج یعنی آرمی تو وہاں کے عوام وہاں کے حالات سے باخبر ہے کہ وہاں پر آرمی کا کیا کردار ہے میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا ہوں یہ بڑے بڑے جلوس ہوتے اس میں سے ہر بات یا ہر مو پر آپ ہاتھ نہیں رکھ سکتے ہر کوئی اپنا نعرہ لگائے گا اور ہر کوئی جواب بھی دے گا لیکن جب کسی بات کو کراؤڈ کی طرف سے ریسپانس ملتا ہے تو اس بات کو سنجیدگی سے لینی چاہیے اس بات کی تحقیق کو ہونی چاہیے کہ یہ کس بنیاد پر کیا اب اگر ہم کہیں کہ جس آدمی نے وہاں یہ بات کی اس کا تعلق کہاں سے ہیں اور وہاں پر طالبان سپورٹڈ ہیں تو پھر وہ ظاہری بات ہے وہ اسی ہی انگل سے یہ بات کرے گا باقی ای پی ایس کے حوالے سے جو وہاں پر ویڈیوز سوشل میڈیا پر پھیلے ہوئے ہیں ان کے جواب ابھی تک آرمی کی طرف سے نہیں ملے جس میں ایک سولڈر کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے خود کیے ہیں اس طرح کے بیانات اور ابھی تک ای پی ایس پر کوئی تفتیشی کمیٹی بھی نہیں ہے سر میں کلیر کر دوں ایک بات شاید آپ کو اس بات کا علم نہ ہو وہ جو سولڈر ہیں وہ یہاں پر قتل کر کے افغانستان پر آر ہوئے تھے سابق جو جتفا جی کے آپ بات کر رہے ہیں شاید وہ جی میں آپ کو بنا رہا ہوں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے تحریک چلانے کے لئے کچھ پیسہ بھی چاہیے ہوتا ہے اور آپ شاید ہمارے جیسے ہی ہیں تو ایک یہ بھی بات ہوتی ہے سوشل میڈیا پر جیسے آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ کوئی فنڈ کر رہا ہے تو کون لوگ ہیں یہ کیا آپ ہی کے محسود قبیلے کے لوگ ہیں جو اس تحریک کو زندہ رکھنا چاہ رہے ہیں ظاہر ایک کلیکٹیو بینیفٹ کے لئے کہ فاتہ کے لوگ انہوں نے اتنا ظلم سہا دہشت گردی کے لئے ان کے قربانیاں پورے ملک میں سب سے زیادہ ہیں ان کے جس طرح وہ شہید ہوئے چاہے امریکی ڈرون سٹرائک میں ہوں چاہے طالبان سے لڑتے ہوئے ہوں ان کے قربانیاں بلا شبہ پورے پاکستان سے زیادہ ہیں تو یہ تحریک ہم صرف یہ سوالات اس لئے کریں کہ بہت سے زہنوں میں ایسے سوال اٹھتے ہیں تو جب آپ جاتے ہیں بلوچستان جاتے ہیں ابھی آپ پچیس کو پشاور میں بھی جلسہ کریں گے اس سب چیزوں کے لئے پیسہ کہاں سے آتا ہے کاش جن ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ سوال تب بھی پیدا ہوتا جب ریزوی صاحب درنا دے رہے تھے ان سے تو کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ لوگوں آپ کو پیسے کہاں سے ملتے ہیں قادری سے کسی نے نہیں پوچھا امران خان سے کسی نے نہیں پوچھا صاحب نے یہ پوچھا تھا اور انہوں نے ایک ایکسپینیشن بھی مانگی تھی کہ ان کو کھانا کون دے رہا ہے ان کو فنڈنگ کون کر رہا ہے اس لئے ہم بات کر رہے ہیں ہم عام جو عوام ہوتے ہیں زیادہ ایفیکٹڈ عوام ہیں تقریباً یہاں فیگر نہیں آ رہی ہے لیکن میں پورے اس سکھ سے کہتا ہوں ڈیڑھ لاک پشتون مارے جا چکے ہیں اس جنگ میں اور اس کے علاوہ بہت سارے لاپتہ ہیں ان کے فیملیز بھی اپنے طور سے مطلب جتنے بھی ہوتے وہ مدد کرتے ہیں اور عام علاقوں میں چندے بھی ہوتے ہیں اس کے لئے یہ چندے اور اس چیز سے ہم اس چیز کو چلاتے ہیں سارے آپ کی بات مجھے بھائی آپ کی بات مجھے کارٹ معذرت کے ساتھ ہمیں ایک بریک لینی ہے ٹائم چیک کے لئے اور بریک کے بعد اتنی گفتگو جائے رکھیں ویلکم بیک ہمارے ساتھ ہیں پشتون تحفظ مومنٹ کے منظور پشتین صاحب منظور پشتین صاحب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی مٹھائی مارکیٹ میں زیادہ بکنے لگتی ہے تو اس پہ ترہ ترہ کی مکھیاں بھی آگے بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں ہر ابرتی تحریک کے ساتھ یہ ہوتا ہے اور جیسے جیسے تحریک پھیلتی ہے یہ تحریک چلانے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس تحریک کو ہائی جیک نہ ہونے دیں جو ان کے اصل نعرے ہیں ان کے علاوہ ڈیوی ایٹ کرنے والے نعرے نہ لگائیں ورنہ ہوتا یہ ہے کہ تحریک کے لیے رکاوٹ نے پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور پھر اس کا اصل مقصد جس کے لیے وہ چلائی جاتی ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوتا تو سوشل میڈیا بھی آپ کو پتا ہے کہ ہزار طرح کی ویڈیوز آتی ہیں اور اس کے علاوہ ابھی بہت کچھ ہو رہا ہے سچ کے نام پہ جھوٹ تو اب زیادہ ذمہ داری ہے اس دور میں نوجوان قیادت کی کہ وہ ان چیزوں کو پرکھے اور اس کی بنیاد پہ اپنا نیریٹیو یا موقف قائم کرنے کی کوشش کرے سوال میرا یہ ہے کہ فاتح اصلاحات پہ آپ کا کیا موقف ہے اس لیے کہ جو روایتی جماعتیں ہیں عوامی نیشنل پارٹی اس کی قیادت کچھ آپ کے فنومینا سے اور جی ایو آئی ایف جو کہ پشتونوں کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ ہے وہ بھی فاتح اصلاحات کی حامی نہیں ہے تو آپ کا بحیثیت ایک نوجوان رہنمہ فاتح اصلاحات پہ کیا موقف ہے عوصر صاحب ہم تو زندگی مانگنے آیا ہیں صرف زندگی مانگتے اور توڑے عزت مانگتے ہیں باقی یہ جو مسائل ہے یعنی فاتح اصلاحات اس میں دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ الک صبح بنا دیا جائے اور ایک رائے یہ ہے کہ اس کو خیبر پختنخواہ میں زم کیا جائے آپ کی کیا رائے ہے ہم باتوں کو نہیں چڑتے ہیں جس میں دو رائے ہو کیونکہ یہ میں اس بات کو نہیں چڑتا ہوں ہم ہمارے رائے یہ ہیں کہ جو بھی ہو لیکن یہاں امن ہو یہاں لوگ تنگ نہ کیا جائے یہاں لوگوں کے اوپر وحشت تاری نہ ہو یہ کلام زندگی باقی پاکستانیوں کی طرح اپنی زندگی بسر کر سکیں ہمارا موقف یہ یہ ہے کہ مجھے عجیب سا لگ رہا ہے کہ آپ کے سوال آوائٹ کر رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی سر نہیں آپ مطلب پاکستان کے آئین ایکسٹینڈ ہو جائے اس پر تو سبرازی ہیں ہم بیس پر راضی ہیں پاکستان کا آئین ایکسٹینڈ ہو جائے وہ ہر صورت میں ممکن ہے تو اس لیے ہم اس بات کو اس لیے نہیں چٹھتے ہیں کہ یہاں عوام کے بیچ میں دو رائے ہیں ذاتی طور پر میری رائے تو یہی تھی کہ خیبر پخت نخواہ میں زم ہو جائے لیکن تنظیمی طور پر پورے تنظیم کا پی ٹی ایم پشتون تافز مرمنٹ کا اس حوالے سے کوئی رائے نہیں اچھا دیکھیں لیکن منظور بھائی دو رائے تو بہت چیزوں پر ہوتی ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جیسے آپ ابھی بات کر رہے تھے نا پشتون فوج میں نے اپنا رائے بیان کیا میں نے اپنا رائے بیان کیا کمیرہ رائے جی جی میں اس کی بات نہیں کر رہا میں ایک اور چیز کی بات کر رہا ہوں کہ جیسے اگر آپ بات کریں فوج کی آفیسر کور اور فلیگ آفیسر کور میں اگر آپ دیکھ لیں کہ کتنے پشتون ہیں تو ان کی تعداد پوری جو فیصد ہے پشتون پوپیلیشن کی پوری پاکستان میں اس سے زیادہ ہے یقیناً ان میں سے کچھ آپ کی مومنٹ کو بھی سپورٹ کرتے ہوں گے لیکن یقیناً آپ کی کچھ پوائنٹس میں ان کی بھی دو رائے ہوگی تو دو رائے تو یہاں پر بھی ہے نا سہین یہ ان کے ہیں ہمارے نہیں ہیں آچھا تو آپ کی رائے کیا ہے جی جی موشن کسی چیز کا حوالے سے کسی حوالے سے پی اصلاحات کا حوالے سے تو اب یہاں سے تحریک کو آپ کہاں لیکھے جائیں گے پشاور میں آپ کا جلسہ ہے پچیس تاریخ پشاور کو جلسہ آئے پھر سوات میں ہوگا پھر وزیرستان میں ہوگے پھر کراچی میں ہوگا جب سارے لوگ موبیلائز ہو جائے وہ لوگ جو ویکٹمز ہیں وہ سارے اکٹے ہو جائیں تب تک اگر یہ جو مطالبات ہیں نہیں مانے گئے تھے تو پھر دوبارہ یہاں دردنا ہوگا اسلام آباد میں اپنے مطالبات کیلئے اچھا کیونکہ وزیراعظم نے اشورنس کرائی چیزیں آگے بھی بڑھنی شروع ہیں آپ رابطے میں ہیں حکومت کے ساتھ یا بالکل ہی آپ نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا اور آپ الگ ہو نہیں یہ رابطے میں وزیراعظم کے ساتھ میں کیسے رابطہ کروں آپ ملے تھے جاکتے ہیں ہاں بالکل ملتا لیکن وزیراعظم اور اس کے بعد ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوئے ہمارے ساتھ اتنے وسائل اور اتنے اپروچ ہے نہیں کہ ان کے ساتھ رابطہ کرے اور وہ شاید اس چیز کو مناسب نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا اب مطلب انفرچنٹلی ابھی بھی میلے تو بہت سوال ہیں اور سوشل میڈیا سے بھی بہت سوال آئے تھے لیکن بدقسمتی سے شو کا ٹائم آج اتنا ہی ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ اور بھی ہم ان کو دوبارہ دعوت امید ہے امید ہے امید ہے آج کے اتنا ہی جی خدا حافظ اور آپ کا شکریہ آبنزو صاحب اسلام علیکم اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں ورنہ وہ صحیح ایسے لکھتے رہے ہیں اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے میں آپ کو کمپیوٹر میں نہیں رہنم چاویز گھنٹے شکریہ